اور میں جاننا چاہوں گا ان لوگوں کے اپینینز جو کہ اس فون کے اپوزٹ ہیں لائک اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ ضرور بتائیں کیونکہ مجھے نہیں ملی اسلام علیکم اپنے پرواند this is بلاد پاہم بیٹیو والی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جو فون میں انبوکس کرنے والا ہوں یار یہ ایک ایسی ڈیوائیس ہے جس کے اگر آپ سپیسیفیکیشن لسٹ کو اپن کریں گے تو ایک پوائٹ کے لئے لگتا ہے کہ بھائی یہ فون اس پرائس کٹیگری میں آئی نہیں سکتا جس پرائس کٹیگری میں اس کو لانچ کیا گیا ہے اس موبائل فون کے اندر جو سپیکس لگائی گئی ہیں وہ فلیکشپ لیول کی نہیں ہے وہ فلیکشپ سپیکس ہیں یہ ایک فلیکشپ موبائل فون ہے جو کہ ایک نوٹ سو فلیکشپ پرائس ٹیک میں فاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوا ہے اور اس موبائل فون کا نام ہے پوکو ایف 3 اب جنرلی ہوتا کیا ہے کہ میڈ رینج سیگمنٹ کے اندر جب بھی کوئی فون لانچ ہوتا ہے اور اس کو فلیکشپ کہا بھی جاتا ہے تو جنرلی اس فون کے اندر کوئی ایک فیچر ایسا ہوتا ہے جو کہ فلیکشپ لیول کا لگایا جاتا ہے اور باقی فیچرز میں تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں وہ آپ کو میڈ رینج جیسی دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن اس موبائل فون کے اندر ایسا نہیں کیا گیا اس موبائل فون کے کسی بھی فیچر کے اوپر اگر آپ انگلی رکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک پروپر فلیکشپ ڈیوائیس ہے اس موبائل فون کے اندر جو سپیسیفیکیشنز ہیں وہ ایک پروپر فلیکشپ ڈیوائیس والی ہیں پاکستانی مارکٹ کے اندر یہ جو موبائل فون ہے یہ بسکلی دو ویریانٹ کے اندر لانچ ہو رہا ہے ایک 6 جی بی ایک 108 جی بی والا ویریانٹ ہے اور ایک یہ ویریانٹ ہے جو کہ میرے پاس موجود ہے 8 جی بی ریم اور 256 جی بی انٹرنل سٹوریج والا یہاں پر جو پرائیسنگ ہے وہ میں اگزیکلی ڈال دوں گا کیونکہ اس ٹائم پر جو اس کا 6 جی بی والا ویریانٹ ہے اس کی ایک early bird پرائیسنگ بھی ہے جہاں پر آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اور اس کے بعد اس کی ایک normal پرائیسنگ ہے اور اس کے علاوہ یہ پوکو ایف 3 کا جو 8 جی بی ویریانٹ ہے اس کی بھی پرائیسنگ چل رہی ہے یہاں پر جو باکس ہے وہ دیکھنے میں پوکو کی جو typical design language ہے ویسا ہی نظر آتا ہے ایک چیز interesting ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسا میں نے بتایا ہے یہ موبائل فون ایک proper flagship phone ہے تو یہاں پر یہ موبائل فون 5G supported device ہے اس کی جو early bird pricing ہے وہ 55,999 سے start ہوتی ہے اور اس range میں آپ کو ایک proper flagship device دیکھنے کو مل رہی ہے which is insane اور honestly speaking اس پوائنٹ کی اوپر میں regularly پوکو کی devices unbox کرتا ہوں میں نے x3 pro کو بھی unbox کیا تھا اور اس کی بھی unboxing میں میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ridiculous device ہے اور لوگوں نے کہا بھائی اچھی device کو آپ ridiculous کیوں کہہ رہے ہو بھائی میں ridiculous اس لئے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ phone میرے ہاتھ میں موجود تھا اور مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنی specifications کسی موبائل فون کے اندر آ سکتی ہیں اور اس موبائل فون کا بھی جو situation ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے اور ہمیشہ کی طرح ہمیں دو دو plastic wrap مل رہے ہیں اور میں دونوں کو کوئی کٹھا اتارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بھائی انہیں کہا ہے الگ الگ اتارو یہاں پر آپ کو ایک warranty card دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کی warranty بھی start نہیں ہوئی اور box جو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں open black اور yellow کا جو combination ہے وہ i think poco اس لئے رہتی ہے کیونکہ یہ کسی حد پر performance کو represent کرتا ہے اور یہاں پر جو unboxing experience ہے وہ بھی نیا والا ہے جو ہم x3 pro میں already دیکھ چکے ہیں جہاں پر سب سے پہلے آپ کو یہ card دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اوپر back پر poco کی branding ہے اور front side پر welcome to the poco family لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو head of poco global ہے kevin who ان کا بھی message یہاں پر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک qr code دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو آپ scan کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ booklet ہے جس کے اندر آپ کو sim ejection pin دیکھنے کو مل جاتی ہے other than that یہاں پر آپ کو ایک sticker کا پورا paper دیکھنے کو ملتا ہے جس میں multiple stickers ہیں اور یہ سارے poco branded stickers ہیں اس پر لکھا ہوا وہی slogan ہے جو کہ poco کا slogan ہے everything you need nothing you don't اور اس کے علاوہ further کیا ہے بھائی یہاں پر کچھ اور paper guides ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ مجھے تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس mobile phone کے اندر i think headphone jack available نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو adapter ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پر interesting بات یہ ہے کہ اگر poco نے ہمیں اس کے اندر 3.5 mm کا headphone jack نہیں provide کیا جو کہ اس point پر ایک novelty بنتی جا رہی ہے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک flagship device ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک adapter ضرور مل رہا ہے آپ کو یہ adapter بعد میں نہیں خریدنا پڑا اگر آپ چاہیں تو آپ headphone لگا بھی سکتے ہیں other than that یہاں پر آپ کو ایک case دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہ جو case ہے اس کے back side پر آپ opening دیکھ سکتے ہیں side mounted fingerprint scanner دیا گیا ہے تو ان display fingerprint scanner نہیں ملے گا side mounted ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس opening کے اندر بھی اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کے device device کو ہم turn on کر لیتے ہیں اور device turn on ہوگی box کے اندر باقی سمان پر ہم نظر ڈال لیں گے اس mobile phone کے اندر آپ کو charging cable دیکھنے کو مل جاتی ہے obviously fast charging والی ہونے والی ہے اور وہی جو poco کی latest cable ہے جو اندر سے orange ہوتی ہے وہی ہے and i'm assuming کہ 33 watt کا جو charger ہے وہ بھی آپ کو box میں دیکھنے کو مل جائے گا again یہ charger ہم پہلے x3 pro پہ دیکھ چکے ہیں تو کچھ different نہیں ہے یہ وہی 33 watt کا charger ہے اور اس mobile phone کی جو battery ہے تقریبا 4500 mAh کے قریب آتی ہے اور poco یہ claim کرتا ہے کہ around 53 minutes کے اندر یہ 0 to 100 charge ہو جائے گی کیونکہ کافی تیز جو charger ہے وہ یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے ادھندارد اس mobile phone کے کچھ main highlights جو ہیں وہ سامنے mention کیے گئے ہیں یہاں پر qualcomm snapdragon 870 کا chipset use کیا گیا ہے تو ایک flagship chipset دیا گیا ہے ہم نے x3 pro میں 860 دیکھا تھا یہاں پر 870 ہے 870 اسی سال launch ہوا ہے اور یہ ایک 5G chipset بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر AMOLED display دیا گیا ہے جو کہ 120 hertz کے اوپر کام کرتا ہے اب اس AMOLED display کا کمال یہ ہے کہ یہ E4 technology پر کام کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ normal AMOLED display کے نصف زیادہ battery efficient ہے ادھندارد یہاں پر آپ کو دیو سٹیریو سپیکرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن ان میں جو سب سے important چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دیو سٹیریو سپیکرز ہیں یہ Dolby Atmos sound کو بھی support کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر x-axis کے لیے ایک motor بھی دی گئی ہے تو جو vibration motor ہے اس mobile phone کی وہ بہت زیادہ accurate ہونے والی ہے کیونکہ یہ x-axis کے اوپر بھی کام کرے گی ادھندارد یہاں پر 48 مگا پیکسل کا triple camera setup لگایا گیا ہے اور ایک اور چیز جو کہ بڑی interesting ہے وہ یہ ہے کہ اس mobile phone کے اندر triple microphone array بھی دی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس mobile phone کے اندر تین mic لگائے گئے ہیں جو کہ different direction کے اوپر جو sound ہے اس کو record کرتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کو sound ملتا ہے وہ 360 recording provide کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو audio zoom اور وہ والی functionality بھی مل جاتی ہیں phone جو ہے وہ یہاں پر on تو ہو گیا ہے میں اس کو set up کرنے والا تھا لیکن میں نے سوچا پہلے آپ کو اس کا جو design ہے وہ دکھا لوں back پر آپ دیکھ سکتے ہیں triple camera setup ہے اب یہاں پر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چار cameraز ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ اوپر camera ہے left side پہ camera ہے نیچے camera ہے اور یہ جو circle آپ کو نظر آ رہا ہے یہ basically اس کی microphone array کا حصہ ہے اور back پر آپ کو LED flash مل جاتی ہے phone کافی flashy ہے personally اس کا جو blue color ہے وہ مجھے بہت پسند آیا ہے metal bronze color بھی اس کے اندر آیا ہے لیکن یہ black بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے back پر poko اور 5G کی برینڈنگ دی گئی ہے اوپر والی side پر آپ کو آپ کا IR blaster دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا دیو سٹیریو سپیکر کا جو سارا سسٹم ہے وہ موجود ہے side پر آپ کا side monitor fingerprint scanner آپ کا volume button موجود ہے جبکہ نیچے والی side پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو type c کی جو port ہے وہ اور آپ کی sim slot دیکھنے کو مل جاتی ہے میں نے یہی پر کہیں پر رکھا ہوگا بھائی sim slot کو ہم ضرور چیک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ sim situation کیا ہے اس موبائل فون کی اس سے پہلے کہ میں اس موبائل فون کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو دکھاؤں اور ابھی تک ہم نے فون کو turn on تک نہیں کیا اور sim situation جو ہے بڑی simple ہے آپ دو sims جو ہے اس کے اندر لگا سکتے ہیں اب میرے پاس جو variant ہے یہ 256 gb والا ہے تو ایم ازیومنگ کہ کوئی بھی بندہ 256 gb لے کے memory card نہیں ڈالے گا 128 gb والے میں اگر memory card کی option ہوتی تو ہو سکتا تھا لیکن item things ہو کہ زیادہ لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے front camera میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو punch hole ہے وہ زیادہ ہی چھوٹا ہے as compared to باقی موبائل فون میں اس کو جلدی سیٹ اپ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ملتے ہیں فون جو ہے وہ یہاں پر فائنلی ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے اس کا جو fingerprint scanner ہے اس کو بھی سیٹ اپ کر لیا تھا اب یہاں پر جو fingerprint scanner ہے وہ lightning fast ہے literally آپ ہاتھ لگاتے ہیں اور یہ unlock ہو جاتا ہے اگر آپ کو ایک اچھا fingerprint scanner چاہیے definitely یہ بہت مزدار option ہونے والی اور مجھے پتہ ہے کمنٹ میں کوئی ایک بچہ ضرور ہوگا جو اب اس چیز کا مزاق بنا رہا ہوگا کہ ان نے in display fingerprint scanner نہیں دیا بھائی آپ اس موبائل فون کو جب compare کر رہے ہو تو آپ کو اگر میں نے کہا ہے کہ یہ flagship phone ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے سیدھا سیدھا کہو کہ اچھا ایک phone دو لاکھ کا launch ہو رہا ہے ایک phone پچاس پچپنہ ہزار کی range میں آ رہا ہے تو آپ دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ compare کر دو اس موبائل فون کے اندرز specs لگائی گئی ہیں honestly اگر اس سے double price tag میں بھی لگائی جائیں اور کوئی اور brand اس کو launch کرے تو آپ اس کو justify کر رہے ہوگے تو this is it یہ phone جو ہے crazy specs کے ساتھ آ رہا ہے front camera جو ہے یہاں پر آپ کو 20 mega pixel کا دیکھنے کو مل جاتا ہے جو display ہے وہ ایک refresh rate کے ساتھ آتا ہے جو کہ کافی اتک dynamic ہے which means کہ یہ on the go shift ہو سکتا ہے یہ ہر time پہ 120 hertz پہ کام نہیں کرے گا جب اس کو ضرور پڑے گی 100 hertz پہ جائے گا اور automatically نیچے بھی آ جائے گا تاکہ جو battery life ہے وہ بچائی جا سکے اور یہ جو چیز ہے اس کے اوپر POCO نے پوری presentation بھی دی تھی کہ یہ کس طرح سے battery life کو کافی زیادہ effect کرتی ہے other than that یہاں پر اگر آپ بات کرتے ہیں software کی تو می ui 12 جو ہے وہ دیا گیا ہے لیکن اس کے اوپر POCO کا جو launcher ہے وہ لگایا گیا ہے اور یہاں پر جو می ui 12 ہے وہ android 11 version والا ہے تو آپ کو POCO launcher بھی دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر کیونکہ میں نے سب کچھ بتائی دیا ہے تو i think ہم camera کو بھی test out کر لیتے ہیں اور camera situation front camera 20 megapixel کا ہے اور ایک ultra wide angle lens جتنی آپ کو جو wideness ہے وہ provide کر رہا ہے یہاں پر front camera کی جو detail ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ایک چیز جو کہ مجھے اکسل لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ بلال بھائی megapixel matter کرتے ہیں یا نہیں well بھائی megapixel matter کرتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف megapixel کو consider کریں اب جیسے یہ mobile phone ہے اس میں جتنا megapixel matter کر رہے ہیں اتنا یہ بات بھی matter کر رہی ہے کہ اس mobile phone کے اندر جو processor ہے snapdragon 870 وہ ایک کافی powerful processor ہے یہاں پر 8 megapixel کا ultra wide angle camera دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ 5 megapixel کا ایک camera لگایا گیا ہے جو کہ tele macro camera ہے which means کہ وہ zoom in میں بھی help کر دے گا اور اگر آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایزا macro camera بھی کام کر جائے گا اس کے علاوہ بھی یہاں پر کافی زیادہ modes دیے گئے ہیں جن کو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک separate ویڈیو میں آپ کو explain کروں کیونکہ یہاں پر کافی نئے modes کو introduce کیا گیا ہے جو کہ snapdragon 870 کی وجہ سے possible ہو پائے ہیں تو ان چیزوں کو بھی میں explain کروں گا لیکن ابھی کے لیے بھائی اس mobile phone کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ mobile phone میرے پاس موجود نہ ہوتا تو شاید مجھے پتا بھی نہ لگتا کہ اس طرح کی device exist کر سکتی ہے اس کے اندر اتنے زیادہ features ہیں کہ اگر میں یہ ویڈیو دس منٹ اور بھی لمبی کر دوں تب بھی یہ features ختم نہیں ہوں گے اور مجھے یہ چیز بڑی پسند آئی ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ بہت زیادہ focus کیا گیا ہے description کے اندر آپ کو link مل جائے گا اگر آپ اس کو order کرنا چاہتے ہیں یہ online کچھ limited time کے لیے available ہے اس کی pricing میں آپ کو ویڈیو کے start میں بتا چکا ہوں مجھے comment سے بتائیے گا کہ اس phone کے related آپ کے کیا opinions ہیں اور میں جاننا چاہوں گا ان لوگوں کے opinions جو کہ اس phone کے opposite ہیں اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ ضرور بتائیں کیونکہ مجھے نہیں ملی تو that is my opinion about this device this is still a ridiculous device I don't know Poco کیسے کر رہی ہے اور کس طرح سے market میں ہے لیکن بھائی میرے سامنے phone موجود ہے جس میں snapdragon 870 ہے اور جس کا price tag پچھونہ ہزار کے قریب ہے چارل پر نئے چانل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو کو like کر دیجے گا مجھے کمنٹ سے بتائیے گا کہ یہ phone آپ کو کیسا لگا ہے اگر آپ کو میں زیادہ energetic لگ رہا تھا اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہو تو بھی مجھے کمنٹ سے بتا دیجے گا انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو کر لیں اس ویڈیو میں اتنا ہی this is Bilal signing off اللہ حافظ